کیا حال ہے جی کیسے ہیں دوستو سیکھے ہو سکھاؤ کا پلیٹ فارم تو ہے اور وہ آپ کے لیے جو وعدہ ہے اس کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جو کہ نہ صرف انسپائرنگ ہو وہ ایک خود سے ایک جو بھی فیلڈ میں وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ہیں یا وہ خاتون رکھتی ہیں ان سے جو ہے آپ کو مزید یہ ایک موٹیویشن دلوائی جائے کہ آپ بھی جی وہ بن سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو انہوں نے جس طرح کا ایفرٹ پٹ کیا وہ آپ کو اس لیول کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اور یہی ہے کہ آپ نے پرابلمز جو ہے نا ان سے اور اس ایفرٹ کو یو نو کنٹینیوزلی اس میں چپ ان کرنا ہے تو میں زیادہ آپ کے درمیان اور جو آج گیسٹ ہیں ان کے درمیان میں میں نہیں آوں گا ہاں ہماری جو پلی لسٹ ہے آپ کے لیے بنائی ہے کچھ کام کی باتیں اس میں جی میں آج آپ سکرین پہ دیکھ بھی چکے ہوں گے ہاں نام اسداللہ ان کا نام ہے جی آئیے ان سے ملتے ہیں اور بالکل ہی فی بھدی فی البھدی معافی کر دیجئے گا اگر اس اردو کے کچھ الفاظ کو پرناؤنس کرنے میں مجھے میں نے اس کو غلط پرابلی اگر کر دیا ہو اچھا جی جی تو اسداللہ صاحب جنابی اللہ میں آپ سے جو ہے جی اب آپ پلیز ذرا آ جائیں اسلام علیکم ڈاکٹر شاگل نہیں بھر کیسے ہیں جنابی اللہ بہت بہت یہ شکریہ سب سے پہلے تو یار یہ ذرا عوام کو جو ہے نا لوگوں کو آپ پلیز یہ دیکھیں کہ میں ابھی تک زہرہ کے ڈاکٹر یا میں نے کوئی ابھی کوئی ایسی چیز نہیں میں نے وہ کی تو ابھی آپ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے نہیں نہیں یہ ہمارا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ہم پروگرام کو اس کو ریکارڈ تو کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ جانا چاہیے کوئی بات نہیں جو ایڈیٹر ہیں وہ اس میں آپ کے والے اس کو نا وہ بہت اچھی طریقے سے کٹ کر دیں گے اچھا جی تو میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنے قیمتی ناظرین میں زیادہ دیکھیں کہ کوشش کروں گا کہ میں کم بات کروں اور اصد جو ہیں وہ زیادہ بات کریں اور جو دیکھیں کہ جس طرح کی یہ ایکسپرٹیز تو ویسے میرے خیال سے بہت ہی چھوٹی چیز ہوگی اور جو یہ ان کا پیار ہے جو اور ان کی بہت بڑائی ہے جنہوں نے یہ مجھے ٹائٹل ڈاکٹر کا انہوں نے دیا ہوا ہے تو لیکن میں بھی ان کو کیونکہ یہ تو واقعتاً یہ جو اور میرا مراد یہاں پر پی ایس ڈی ہی نیچرلی ڈاکٹر کا ہے ناظرین اچھا تو میں اصد یہ ہمارے پروگرام کے تین حصے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ ارلی لائف اور اس پہ پھر جو ایڈگیشن ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ بات کریں گے اور پھر دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ پریکٹیکل لائف ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ پریز ہمیں اور جو آج جو ینگسٹرز جو ہیں وہ جتنے بھی پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارا یہ پلیٹفورم یوٹیوب کا ہے ہی اس لیے تاکہ ہم جتنا لوگوں سے ریچ آؤٹ کر سکیں تو وہ ہو اور لاسٹلی جو ہے اس پہ کہ آپ کیا میسیج اگین کے جو ینگ ہیں لوگ ہیں اور جو بھی آپ جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بنایا اور وہ آپ ظاہر ہے پلیز شیئر کیجئے گا اور ان کو میسیج آپ نے دینا ہے تو آہ جی تو آہ پلیز بتائیں کہ آہ 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 where are you from your birthplace and all that okay thank you sir basically I am from DG Khan اور اس کی ایک بہت ہی پسماندہ تحسیل تونسہ شریف سے تعلق رکھتا ہوں میری جو early education تھی وہاں سے میں نے حاصل کی تو میں نے ایک غریب ٹارٹوں والے سکول سے میں پڑھا ہوں کوئی میں نے OE level میں نے نہیں کیا بھلکل اور میرا جو کوئی strong background بھی نہیں تھا although کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی آپ platform میں جانے کے لیے آپ کو ایک strong background آپ کا past میں ہونا چاہیے کیونکہ نہیں تھا میری جو undergrade تھی وہ پنجاب یونیورسٹی سے تھی اور جو میری masters تھی وہ قیدیعظم یونیورسٹی سے تھی پنجاب یونیورسٹی بھی میں نے distinction لی فرسٹ پوزیشن گریجویشن میری تھی اس میں میں فائنانس کے سبجیکٹ ستے میری جو سپیشل ائزیشن تھی اور جو میری masters تھی وہ قیدیعظم انیورسٹی میں تھی وہاں سے بھی میں نے پوزیشن حاصل کی وہاں سے بھی میری جو آنا تو آوٹ میری straight A گریڈ تھی وہاں پہ سکولرشپ ہے اب جی جی میری میری جو انڈر گریجویشن کا جو وہ تھا جو میری جو ڈسیپلن تھا انڈر گریجویشن کا وہ کامرس تھا اور اس میں جو سپیشل تھے اکاؤنٹنگ انڈ فائنانس کے سبجیکٹ تھے اور جو masters تھا وہ میرے بیسیقی تو اکنومکس تھا اکنومک پولیسی تھی لیکن میں نے ماسٹرز میں سویچ آور کی اکانومیٹرک فورکاسٹ میں تو بیسیقی آئی ایم بوت ڈیٹا سائنٹیسٹ آپ کہہ سکتے مجھے گیم تیوریسٹ بھی کہہ سکتے آپ مجھے اور اکانومیٹرک بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ پولیسی کو فورکاسٹ کرتے ہیں اور جب میں ٹرکی میں گیا تو ٹرکی سے جو میری ایم ایس تھی وہاں پہ میری جو انکلینیشن تھی تیورڈز مور ڈیٹا سائنس سبجیکٹ کہ کس طرح آپ آلگریدمز کو کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں آپ پولیسی کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں جو ہے دوستو آپ کو یہ میں ان سے پوچھوں گا بھی اور آپ ظاہرہ کے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اصد جو ہیں وہ ایک ایسا 3 یا 4 سیم یا سیمز والا یہ فون ہے کہ دیکھیں آپ نے سنا بھی ہے کہ یہ جو ہیں کہ ایک میتھومیٹیشن ہیں لیکن یہ data scientists بھی ساتھ میں ہیں تو یہ کیسے اس کا inclination ہوا from whom you got the inspiration اور you have had someone in your mind and you followed or aspired to be that person تو یہ پلیز آپ بتائیں بیسے تو سر یہ بہت اچھا آپ نے question کیا میرا جو source of inspiration تھے وہ director world bank تھے جی میرے جو source of inspiration تھے وہ ساری نام تھے تو ان کا جو background تھا ان کی Harvard university سے LLM تھی اور انہوں نے جو انا director world bank کی پاکستان politics میں اور باقی disciplines میں یہ میری پتہ نہیں کیا پیشن ہے جا learn کرنے کا تو یہ مجھے بتائیں اور جو تمام لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے دیکھیں کہ ایسے background area سے یہ جو ایک کیا آپ کو کسی نے جو ہے وہ گائیڈ کیا کیا آپ کو کون صاحب تھے جنہوں نے آپ کو آپ رادر آپ کا یہ ایکیڈیمیا کا جو سارا پلان ہے وہ چوہ کاؤٹ کروایا کہ آپ اور یہ کہا جائے کہ غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک آپ جیسے جو جم ہے اس کو واقعہ تن ایزا جم پہچان لیا جیسے کہ جو کہتے ہیں کہ جو جو جوہری ہوتا ہے اس کو ہیرے کی پہچان خود ہوتی ہے تو وہ صاحب کون تھے یا وہ خاتون کون تھیں یا وہ انہوں نے آپ کو کیا گائیڈ لائن دی اور آپ نے وہ رادر آپ بتائیں کہ وہ کیا تھا اور وہ مومنٹ کیا تھا تاکہ یہ آج جو بھی اس ملاقات کا پرپس ہی فلفل ہو سکے اور تمام طرح وہ بچے اور جو گرلز ہیں جو کہ آپ کی طرح ابھی بھی میں بات میری ناظرین میری لمی بات ہو رہی ہے کیونکہ لیکن یہ شخص ایسے ہیں کہ ان سے چاہتے ہیں لوگ باہر آپ کی طرح پڑھ چاہتے ہیں جی پلیس سوری میں تدہ ہو گیا تو نہیں سر کوئی بات نہیں سر بیسیکلی جو میری جو پادر کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو میں 9 سال تھا تو وہاں سے پھر مجھے وہاں سے موٹیویشن ملی کہ یار آئی شید دو سامتھنی فور دی بیترمیت میرے پیوپل فور می سوسائیٹی وہاں پہ دیکھا وہاں پہ پینے کے لئے اچھا ساف پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس ایڈیوکیشن جتی لیکن اویرنس نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو آئی کیو لیول ہے سپیشلی اب اگر ہم کمپیر کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ when I came to Lahore Punjab University at first time so I just realized that how the development in Lahore was marvelous compared to the city تانس شریف تو وہاں پہ جو اچیو اچیو تھی لوگوں کے اندر awareness کی کمیتی وہ انہیں مجھے موٹیویٹ کیا بہت زیادہ مجھے پیشنیت کیا کہ I should do something اور especially I was not interested I was not concern only particular for that area میں پاکستان کی لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور میرا passion تھا اور دورن میں انڈر گریب میں چارٹی اکانٹ کی مینے پورس میں نے attین کی وہاں پہ 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 پیشن تھا کہ to learn something new for example small and medium enterprises authorities جس کو بولتے وہ کس طرح بزنیس کو فلوریش کر کے how to earn their livelihood in پاکستان the basic problem here in پاکستان is first is financial issues the second thing is the awareness جو ہمیں awareness کا issue ہمارا لیک کرتا ہے اور جو ثرد thing ہے سر اب میں نے کافی I gave many interviews especially Turkey میں میں ایک چیف گیس بہت سارے universities میں امریکن professors especially university of california berkeley professor dr william maray اور stanford جی professor matthew jackson at stanford university وہ مجھے اس ایسی سورس اف موٹیویش کارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ that could be possible that a person who came from a very least background and mal nourished area he should become a well worse scholar سوری بتاتا تو میری government of pakistan کے یہ چیز سننا چاہتے ہیں جو لوگ آج youngsters ہیں میری جیسے بھی سار آپ میرے بہت ہی ریسپیکٹیڈ پولیگ بھی ہیں آپ یہ بتائیں ہی بہت آپ کو آی ایف نون نو 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 پرسنیلیڈیز سر یہ میں HEC Higher Education Commission of Pakistan ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں میں نے کمپیریزن کیا میری سے ایک سوال پوچھا کسی ایک بندے نے اس نے کہا is that a problem of English language is that an English language is a barrier or something we are liking sir problem جو پیشن کا ہے ریزن بیٹیز کی ریزن ہے ہماری preferences کی for example sir آپ expert in English literature کے بطلا بیکی you have studied I am simply a student I have had cleared it to you in person many times اور ناظرین یہ دیکھیں پلیز میں ایک لرنر ہوں صرف اور ایک I'm just an ant and nobody یہ پلیز okay please that was a correction okay sir please so HEC نے میری سے سوال پوچھا کہ I think there is the problem the gap ہم جب competitive exam دیتے ہیں especially CSS PMS اور especially ہم آئیت STOFL GRD کی بات کرتے ہیں کہ students زیادہ سے زیادہ ہمارے failures کے trends زیادہ ہے and what is the reason میرے سر reason ریزن یہ کہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں میں بھی ڈاٹم کے سکول سے پڑھا ہوں جوزیف کانراد آرثور کانون ڈوائل ویلیم شیخ سپیر ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں یہاں پر روکوں گا اور ٹوکوں گا بھی دیکھیں کہ جو بندہ ایکانومی کا ایکسپرٹ ہے جو بندہ ڈیٹا سائنس اور زہرہ کے کمپیوٹر کی فیلد کا ابھی ہے تو یہ چیز جو کہ انگلیش لیٹرچر جو پھور ظہر ہے کہ جو جاننے والے ہیں انگریزی کو یہ جانتے ہیں کہ انگریزی ایک طرح کی نہیں ہے اس کی تین چار کائنڈ ہیں تو ان میں سے جو پہلی والی کائنڈ ہے جی وہ اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کہ یہ دس ان کو لیٹرچر کے فورم پہ پینلس پہ آپ ان کو بٹھا دیں تو جو جنہوں نے شکسپیر کو جو ہے نہ صرف پڑھا ہوگا بلکہ اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہوگا وہ بندہ خاموش ہو جائے گا ان کی ماشاءاللہ جو بات ہے اور ان کا جو نالج ہے اور جو ان کی اگین جو ان کا گریسپ ہے اوور دہ انگلیش لیٹرچر وہ جو جی پلیز تو میں سر میں سوال پوچھا کہ جنرلمن what should be done what is the basic purpose to learn اب سر اگر ہم کمپیریزن کریں میں میں ہم مجھے سوال پوچھا جنرلمن سوان جنرلمن پوچھا جنرلمن آپ کو پتا ہے جنرلمن جنرلمن لنگیوستک میں ایکسپرٹ ہے تو میری وہاں سے میری ڈیبیٹ ہوئی سر مائیکل سوان سوان سو پروفیسر مائیکل سوان کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز انڈرسٹین کریں نا ایس نا ای 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 فلوی مازرت اور مافی کے ساتھ میں اپنی جو گیس ٹھائن کو ٹوکتا رہوں گا آپ بھی کہیں گے کہ شڈ بھی شڈ اپ لیکن وہ یہ ہے کہ ان کی بندے ہی ایسے ہیں کہ اور ایک بہت دیر بعد انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا ہمارے اس پروگرام کے دینا چاہتا ہوں فر اگر ہم اگر 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 ان کو بات کیا بچہ کہتا ہی اگر اگر دس سے بارہ کیسے گیا ہے وہ جو دو نمبر کا پوائنٹ ہے وہ انکریز ہوا ہے کیا انکریز ہوا ہے ایدھر دیت وز بلد پریش بلد پریش بلد پریش بلد پریش بلد پریش بلد پریش بلد بلد پریش بلد پریش بلد بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا اب فار ایسی ایسی نیوٹن کی بک پرینس پری 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 سن بلد پریش 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 بلد پریش بلد 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 یہ جھوٹے ہیں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ان کو ایڈکیشن کا پتہ ہے but they are not teaching the right things. پیسے لے ہیں آپ پیسے لے ہیں. But you should teach them something wonderful. You are not teaching them anything. You are teaching them rubbish things. تو انہوں نے وہاں پہ سینٹ بیٹھی greet کی. تو انہوں کی سینٹ نے اس کے اوپر الزام لگا ہے کہ یہ he is corrupting the mind of the youth. Young generation. سیدہ. تو اس کو وہ زہر کا پیالا پینا چاہیے یا یہ اپنی جو سپیچ ہے یہ جو لوگوں میں پھیلا رہا ہے بند کر دے. فتنہ کہا گیا ہے جنجی کہ اس کو فتنہ کہا گیا کہ سوکریٹیز تو آپ تو فتنہ پھیلا رہے ہیں اور آپ itself فتنہ ہیں آپ. اب سوکریٹیز سر دیکھیں سوکریٹیز آپ کی طرح فیلوسفر تھے وہ آپ کی طرح آجز تھے آجزی تھی. وہ کہتا تھے یار I know nothing. وہ آپ کی طرح آجزی بھی کرتے تھے وہ کہتا یار I know nothing. But these people who are claiming that they know everything. They also know nothing. انکو بھی کچھ نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. I know that. But انکو بھی نہیں پتا. تو وہاں پہ جو وہاں پہ جو گریٹ ڈیسائپل سے سوڑی انہیں کا گریٹ ڈیسائپل سے کہ this is what we are hearing from that person. اب سوکریٹیز سے پھر آیا پلیٹو آیا پلیٹو سے پھر آرسٹوٹل آیا پھر ساری میڈییول سینچری ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں اوورال جو بات کر رہونا سر اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تفاق کرو غور کرو دوستو دوستو مجھے ایک دفعہ دوبارہ روکنا ہے اور میری جو جو میمری ہے وہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن جو یہ آپ کے سامنے گیسٹ ہیں یہ آئیم ساری کہ ایک ان کا ایک اور جو خاصہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گیا جو ابھی انہوں نے قرآن حکیم کی جو شیئر کیا ہے ایک ورس اس سے ہی مجھے یاد آیا کہ یہ دیکھئے کہ دوبارہ یہ ایک اکانومس بھی ہیں یہ کمپیوٹر فیلڈ کے بھی جو ہیں وہ ماہر ہیں یہ لیٹرچر اس کے بھی ماہر ہیں اس کے ساتھ یہ حافظ بھی ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تیس یہ دیکھیں کہ صاحب یہ جو ہمارا فورم ہے اس پہ میں یہ دعوے کے ساتھ میں نے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ اس پلیٹ فارم سے جن لوگوں کو آپ سنیں گے ابھی تک وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو نہیں ملیں گے اور اسی لیے یہ اتنی دیر بھی لگی اور یہ آپ کے سامنے ہیں جی بلیس ساری یہ دیکھنے انڈیڈ میں جو ہے نا قرآن مجید کا حافظ کیوں اور میری جو سٹوریز ہیں میں جو جب قرآن پاک کو میں متائلہ کرتا ہوں تو قرآن مجید میں اگر ہم بات کرتے ہیں نا فار ایزمپل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالور ہوں سچا فالور ہوں لیکن لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے جو نا ناتے میں جو نا آپ کو کوئی چیزیں میں آپ کو بسکس کرنا چاہوں گا قرآن مجید میں جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو اس پر عمل کرنا بھی ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے اب سر ہمیں بات کرتے ہیں بات جب ہم کرتے نا ہم ہم بات کر رہے ہیں کہ یوت کوم کیا میسج پیغام پرچا رہے ہیں اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کو اگر ہم کمپیریزن کریں چائنہ کے ساتھ تو یہ ایک بہت بری بات ہوگی وہ کہیں گے یار چائنہ تو پاکستان کیوں اندر ڈیویلیٹ ہے یہاں پہ تو آبادی کا مسر یہاں پہ بہت آبادی زیادہ بڑھ گی ہے پاکستان میں یار وہاں پہ بھی تو آبادی زیادہ ہے لیکن وہ بہت لوگ خوش ہیں لیکن جہاں پہ تکنالوجی زیرو ہے وہاں پہ تکنالوجی بہت ہائی ہے ریزن کیا ہے میں آپ کو ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت بتاؤں گا اب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ آبادی آپ جتنے بھی میرے امتی جتنے بھی زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی میرے اوپر جتنے بھی زیادہ امتی ہوں گے مطلب ہی کہ اتنا ہی زیادہ ہوں گے اللہ کی لیکن قرآن مجید میں سورت جمعہ میں اللہ نے شرط بھی رگ دی کہ آپ نے بلکل نکم میں نہیں بیٹھنا آپ نے بلکل بیٹھ کے ایسے آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے مطلب یہ کہ کسی مسائح کا انتظار کرنا ہے کہ بیٹھ پرسن ٹپیکل پرسن بل سیو اس فرام اس کلیمیٹی کوئی آپ کو سیو نہیں کرنے آ رہا اللہ نے قرآن مجید میں ایک دفعہ کہا ہے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے جب قرآن مجید میں اللہ نے سورت جمعہ میں کہا قرآن مجید میں سورت جمعہ میں اللہ نے کنفرم ارشاد فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تم اللہ کا فضل تلاش کرو ہم دیکھیں بارہ بندے ہیں تو گیرہ بندے گپے ہاں کنگے منافقت کریں گے ایک دوسرے کی غیبت کریں گے برائی کریں گے بھوٹ بولیں گے بھوٹان باندیں گے پاکستان کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں اور اس میں ایک بندہ کام کرنے والا ہوگا بچارہ وہ پیس کے رہ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لاوز ہیں لاوز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لاوز کی کتنی امپورٹنس ہے نہ تو ہم اپنی پاکستان آرمی کو رسپیکٹ دیتے ہیں نہ ہم اپنی پولیس پورس کو رسپیکٹ دیتے ہیں نہ ہم اپنے جو لاو کے ادارے ہیں ہم اپنے جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے نا وہ ہم میں کمی ہے نمبر ایک جو ہمارا جو میں نیچ ہوئے دس رسپیکٹ ہے تیچرز کی تیچرز اتنے زیادہ ہیں اب میں ہی کہوں گا کہ اب گلی گلی میں محلے محلے میں اگر آپ جنسٹی کھولیں گے تو تیچرز تو بہت زیادہ ہوں گے اب کون سا تیچر جم ہے آپ کی طرح ڈاکٹر شاگل کی طرح نو نو اپنے خود ڈونڈ رہا ہوں لائک یو اور سر جو اور سر جو اور سر جو اور سر میں لٹرلی کہہ رہا ہوں پاکستان میں اگر if they want to compete with css exam pms exam with ڈایلس with ڈایلس with ڈایلس with ڈایلس with any kind of test in the world اگر وہ complete کرنا چاہتے ہیں try to be sincere تفکر جو چیز کر رہے ہیں کوئی بھی جنیا میں چیز کر رہے ہیں اس کے اوپر اور سوچ بچار کریں سر psychology میں دو ترہ کے ایکٹ ہوتے ہیں psychology میں اگر آپ بات کرتے ہیں psychology میں جو سب سے important چیز ہے psychology میں وہ آپ کی visualization ہے visualization ہے اب سر میں اگر آپ کو آپ کی انگلیش literature کی میں اگر بات کروں تو میں اگر moods کی بات کروں تو present subjective mood ہے present subjective mood میری futurity کی طرف لے جائے گا یہ میں نے خود visualize کرنا ہے کیا ہم لوگ visualize کرتے ہیں جب ہم study کرتے ہیں ہم تو study اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے grades مل جائیں تاکہ ہمیں سر ہماری جو ہماری جو پاکستان کی youth کی mentality ہے کہ ہمیں ایک اچھی سی degree مل جائے 20-25 زار job ہو اور اچھی سی شادی ہو جائے اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں یہ ہی ہمارا ہمارے responsibility نہیں ہے atom bomb بنایا ہمارے ڈاکٹر قدیر خان نے ہمارے محافظوں کا کام ہے جو نا پاک حوج کا کام ہے وہ اس کو سنبھالنا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہم روڈ کو cross کر رہے ہیں پان تھوک رہے ہیں teacher کو گالی دے رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں ہمارا کوئی نہیں فرض بنتا ہم جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں بھی جھوٹ دونمبری کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے سر ان سب چیز سے اگر آپ نے بچنا ہے نا سب سے پہلے اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا ان سب سے چیز سے نمبر ایک نمبر ٹو teacher کو عزت دینی ہوگی بہت زیادہ deep level جب teachers کو عزت دیں گے نا تو teacher respect کا بھوکا ہوتا چند چند پیسوں کا بھوکا نہیں ہوتا سی نا اب ایک پروفیسر مطلب یہ کہ ڈاک شاغل اب آپ پینسلوینیا سے پڑے ہوئے ہیں یو ایس سے اب اگر کہاں سے اگر آپ آئے ہیں پاکستان میں امریکہ کا اگر آپ کو بیگراؤنڈ ہے آپ یہاں پہ پاکستان کو سرم کرنے کے لئے بیٹے ہوئے ہیں آپ کو ملتا آپ یو ایس میں سٹے کرتے تو آپ نیشنیلٹی لے کہ آپ بہت کچھ کما سکتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے اپنے لئے لیکن آپ سکر 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 اسی طرح میں بھی ایسی ہوں میں میں ایکسپیرینس لیا میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی کام کیا لیکن سر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بچے کس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں یہ انگریزی اور اردو کا فرق نہیں ہے انگریزی اور اردو کا فرق ہے ہماری سوچ بچار کا ہم میں تحمل اللہ نے جب زمانے کی قسم کھئی تو زمانے کے اندر کچھ تو ہے نا اگر آپ پاس کو دیکھیں تو آپ روتے ہیں یار کاش میں بچہ ہوتا اور میرے اوپر ریسپونسیبیلٹی نہیں تھی اور میں ایک میسیج چھوڑنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں کہ غزو بدر میں قوم یوت کو دیکھیں تو یوت ہماری ڈائیورٹ ہوتی ہے کسی کی بات سن کے ایسے کر کے ایسے کر کے بے با ہم کسی کو گالی دیتے ایکس وائز فلان گندہ ہے فلان اپنا گربان جھانکنا چاہئے کہ ہم کیا ہم اگر کیا ہم اگر اگر ہم ہم بچوں کو پڑھائیں گے بچہ چاہے گا یار بچہ بچے 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 کے اندر جو زمیر مرتا ہے وہ کیسے جگھائے گی وہ اچی سی نہیں جگھا سکتی اچی سی بچاری رسٹکشن لگا سکتی اچی سی 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 جو ایف 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 کیا کر سکتی ایف 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 بچے خودی نہیں کرنا چاہتے سی نا ایک پیشن نہیں یا لوگوں کے اندر پیشن خدا کی قسم میں اگر آپ کو بتاؤ اقبال رحمت اللہ علیہ کا سار ایک شیئر میں کہوں گا خودی کو کر بلند ماشاءاللہ دیکھیں کہ میں یہاں سے آگے بھی مجھے جانا ہے اور میں دیکھیں کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ بہت روکا کہ میں کتنی انسائیٹ فول چیزیں شیئر کر رہے تھے اسد صاحب لیکن اس میں یہ ہے کہ میں بھولی گیا کہ مجھے آگے بھی سوال کرنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لیننگ لینی ہے تو میں جو ہے اسی انسائیٹ فول سیشن کو آگے لے کے جاؤں گا میں یہاں پہ یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پھر یہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے کارپرٹ میں بھی کام تیچنگ نے کیا دیا اور پھر اس کے بعد گوگل کو بھی آپ اور بوسٹن انیوریسٹی اس کو بھی پھر آپ پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ پھر بتائیں کہ جب آپ نے جب جوئن کیا پاکستان واپس آیا اور وہ کیا تھا اور کون سے اداروں میں آپ نے کیا اور پھر یہ اس سنس ہم جانا چاہتے ہیں سر سر میں جو جو میرا جو 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 میں نے سر کیا ورلڈ بینک کو میں سر کیا اور میں ریسرچ اسوسیییٹ بھی رہا ہوں میں کافی یورکین بینک کے ساتھ میری کافی جو کلیبوریشن تھی وہ رہی کافی کارپوریٹ سیکٹرز میں اسپیشلی ان کی جو نا ڈیفرنٹ کمپنیز فرمز کے جو ڈیٹا موڈلز کو پریڈکٹ کیا میں نے بہت زیادہ لیکن پاکستان میں جب میں آیا ہوں تو میں نے منحاج جنورسٹی کو سر کیا ایک سال اور تین سال جنورسٹی آف لاہور کو میں سرب کیا وہاں پہ میں بزنس ماتھمیٹک سٹیٹسٹک اور ایکنومکس کے سبجیکٹ میں نے پڑھائیں اور میرا جو ایکسپیڈنس اوورال جو سار ان سب میرا آئے تو ایڈیوکیشن اگڈیمیا میں بہت زیادہ میں ڈیپریشن میں آئی بکاوز سٹوڈنٹس برنات ریسپونسیو آئیز آگر میں تو یہاں میں وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میری طرح کہ آپ کو ملے یا آپ نے ان کو پایا کہ وہ جس کیلبر کے آپ تھے اور آپ ہیں اور اللہ نے آپ کو سارا نوازہ اپنا علم جب آپ ان سے اپنا علم جو میں کپیسٹی کی کمی تھی یا وہ کیا لیکنگ تھیں یا آپ میں کوئی لیکنگ تھی جو کہ آپ کمینیکیٹ اور کنوے نہیں کر پائے یہ مجھے ذرا پلیز اور ناظرین کو پلیز ذرا پلیز جی جی دیکھیں یہاں پہ جو ایچوال جو ایشو ہے نا اگر ہم برین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو میں آپ کو تھوڑا سینٹی کی میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہمارا جو ہپو کیمپس ہے نا برین کا وہ ہماری میموری سٹوریج کرتا ہے اللہ نے سب کو دماغ ایک جیسا دے ایکل کپیسٹی دیا اور رہی بات جو میں نے بات کو کنکلوڈ کر بات جب ابو جہل کو دعوت دیتے تھے تو ابو جہل کو اللہ سے دعا دی کی یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام میں سے کسی کو ان دونوں میں سے جو میں اسلام کو قبول کر لے تو ابو جہل کو اللہ یہ حضور پاک نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ ابو جہل کو ہدایت نہیں دی آپ نے اللہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا اللہ نے کہا یہ جو ابو جہل ہے نا اس کے دل میں تمنا نہیں ہے جب اس کو تمنا نہیں ہے میں اس کو کیوں ڈوں تو ہماری جو اٹھائیس کروڑ کی عوام ہے نا بہت آپ نے ماشاءاللہ اور میں آپ بتاؤ پاکستان میں آپ سینس کر لیں جتنی بھی ہماری جنریشن جتنے بھی ہیں اس میں کوئی کسور نہیں ہے سٹوڈنٹ کے اندر تمنا ہی نہیں ہے اب سٹوڈنٹ اسدللہ جیسا ہو سینہ اب وہ اگر انگلیش لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاتا تو انگلیش وہ خود سیکھ رہا ہے اور اگر وہ خود سیکھ سکتا ہے اور کیونکہ اس کی تمنا ہے سیکھنا اور سیکھنا اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ کوئی ریولیشن آپ شو آف دیکھیں ناظرین کو میں سر اگین میں انٹرپ بھی کروں گا دوستو دیکھیں کہ اس سکول آف تھوٹ سے ہیں کہ وہ جو بھی چیز دیکھئے وہ اور وہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ شو آف کرنے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ایک سیمپل پرسن ہے لیکن میں نے ان سے بہت چاہا کہ یہ آپ کے ساتھ زوم پہ نہیں بلکہ پریکٹیکل کیونکہ یہ بہت فار آف پلیس پر پاکستان میں ظاہر ہے پہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ میں ان کا آنا ہی نہیں ہو سکتا لہور میں تو اس لیے اور آپ دیکھیں کہ وہ ہی سیمپل پرسن لیکن دیکھیں کہ سیمپل پرسن کے ہونے کے ساتھ دیکھیں کتنے اور پھر دیکھیں اللہ نے کتنی چیزوں سے ان کو نوازہ ہوا ہے اور وہ ہی ہے کہ دیکھیں یہ ان کا مینڈ سیٹ ہے اور اسی لیے وہ دیکھیں کہ جو وہ کن چیزوں کو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اور وہ مسلسل حاصل کر رہے ہیں جی پلیز آپ بات فرمارے تھے جی 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 ڈاکٹر تو اگر ہم پاکستان میں دیکھیں میرا ایک لامز کے بہت ہر سٹوڈنٹ سے میرا ایک پالا پڑا لامز لامز ایک بیسٹ انسٹیوٹ 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 لامز کے باد ہے ناسٹ فانسٹ ایک یونیورسٹی آف پنجاب اگر میں پبلک انسٹیوٹ وہ نہیں کر رہا میں جی جی تو میں کسی آئی آئی ای پالوجائز کہ جو بھی سن رہا ہیں ان کو یہ برا نہیں لگنا چاہے میرے لئے بہت ریسپیکٹیوٹ بھائی اور فیکلٹی میمبر بھی سارے اچھے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سر دیکھیں جو چیز ہے نا اگر آپ کے اندر تمنا نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ کو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا چیز ہوتی ہے آپ کا پیشن کیس طرح ہے بچے نے گریڈ لیا ہے ڈی 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 آپ کہیں کہ you must be an electrical engineer because I want to see you because your grandfather was an electrical engineer and that followed that it certainly implies that you have to do the same way because it is our it is our family custom ابھی اگر آپ family custom کو maintain رکھنے then certainly you are killing the prodigy of that student okay تو آپ اس کی جو نا mental capacity کو آپ اس کو اس کو بالکل کل کر رہے ہیں آپ very correct اور سب سے جو important چیز ہے نا سر سب سے ایک خوبصورت بات ہمیں محبت کرنی چاہیے حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم ہم کسی سے بھی نہیں محبت کرتے نہ تو ہم آرمی سے محبت کرتے نہ ہم پولیس سے محبت کرتے نہ ہم سٹریٹ کے گلی کے even کہ سٹریٹ کے جو جانوروں سے بھی نہیں کرتے کہ even پڑی ہی کوئی چیز ہے نہ ہم مطلبی کے پرندوں سے محبت کرتے کسی سے بھی نہیں ہمیں محبت ہم وہی آر سیلپش تریچر میں آئی مائسل آئی کن سی اب اصداللہ کا ذہن چلے کہ اصداللہ کسی پارٹی میں گیا ہو ہے کہ اصداللہ تو بس یہ بریانی اصداللہ نہیں کھانی ہے اس میں کتنا وہ میکسیمم کھا سکتا ہے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر کیئر ابوٹ ہیمینیٹی ہیمینیٹی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اٹھائیس کروڑ کی عبادی ہے تو اگر راہ میں بھیکاری ہے تو بھیکاری وہ کیسے بنا آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھیکاری کیوں بنایا اس کو کس نے بنایا ہے بھیکاری جس نے بھیکاری بنایا ہے کہ اس کے یہ بھی سولوشن نہیں ہے کہ آپ میڈیا میں جا کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دو یار تو گندہ ہے وہ گندہ that is blame game blame game کرنا چھوڑ دیں خدا کے واسطے blame game کرنا کہ فلان جو ہے نا ہمارے بجٹس کو فلان بندہ ہڈ اپ کر رہے ہیں corruption وہ کر رہے corruption یہ کر رہے ہیں خود کو سیکھیں اب مطلب یہ کہ اگر آپ گالی دکھا رہے ہیں اگر ایسی آرمی کے officer کو it implies that آپ کو لانت ہونی چاہیے کہ آپ indirectly حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب یہ کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنائے گیا اگر آپ کو گالی دکھا رہے ہیں تو آپ کس کی مناسبت سے آپ جو اسلام کے فالورز ہیں گندے ہیں اب سارے تو نہیں گندے نا اب سب کو گندہ کہہ کہ یہ سارے گندے ہیں جی یہ سارے کرپٹ ہیں یہ سارے ناپاک ہیں یہ سارے گھٹیاں اپنی سوچ کو بتریں آپ دیکھیں ریڑی پہ ایک ٹماتر بیچنے والا وہ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے پانچ وقت یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ میں آپ کے فیملی کا کردار ہے اس میں بہت کا تھوڑا کردار ہے اور اگر آپ اس چیز کو مینٹیلیٹی کو مطلب یہ کہ میں اگر اسفاد اللہ کسی کا فالو آرمی ہے اسفاد اللہ خود کو دیتا ہے کہ اپنے آئینییں کو دیتا ہے کیونکہ یہاں میں ایڈ بھی کرتا چلوں کیونکہ یہ جو ہمارا فورم ہے وہ صرف اور صرف وہ نون پولٹیکل ہے اور نون ریلیجس ہے اور وہ اس کی جو بنیاد بھی یہی ہے کہ صرف وہ شیئر چیزیں ہوں جو کہ لوگوں سے ہونی چاہیے اور اچھی بات ہی صرف کی جائے اور لوگ جو ہیں ایک پروڈکٹیو چیز جو اس کا پرپس ہے وہ فلفل ہو تو جی بلکل بہت دوستو آپ کو ایک میں تو علم تو نہیں اس سے زیادہ ہی آپ کو ملا میں اگلے سوال کی طرف میں جاؤں گا اصد مجھے یہ بلکہ آپ بھی علم دیں تو یہ ساری دیکھیں کہ آپ کیونکہ کتنا ماشاءاللہ وائیڈ ایکسپیرینس جو سٹوڈنٹس سے بھی اور ویسے جو آپ آپ میں بھی ہے تو کیا یہ بتائیں کہ پرائیورٹیز کا آپ فکتان ہے یا پرائیورٹیز جو ہے یہ کہا جائے کہ وہ پرائیورٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اور اس کو بھی نمبر کر دیا گیا ہے ورن ڈو ڈو ڈری تو کیا یہ ہے جو آپ سٹوڈنٹس میں یا ایک جو فیلو کالیگ ایٹ ورک پلیس آپ نے دیکھا وہ یہ بتائیے کہ میں سر معذرت کے ساتھ ایک سٹوری بتاؤں گا آپ ساری کلیریٹی ہو جائے پریز پریز عطا کریں سر وہ جو دنیا جن کو مانتی ہے ہم ان کے جو رومن لیڈرز ان کو سیزرز کہتے تھے سیزرز اب وہاں پہ ایک جو پہلا جو سیزر تھا ان میں جولیس سیزر تھا جولیس سیزر بہت بڑے تھے اب جولیس سیزر ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو یہ 84 بی سی کی بات ہے راؤنڈ باوت 54 کرائیسٹ تو وہ جب جا رہے تھے تو وہ ایک وہاں کے ہراکلیس کے مندر پہ الیکزینڈر دی گریٹ کا سٹیچو بنا ہوا تھا اب جب الیکزینڈر دی گریٹ کا سٹیچو سر بنا ہوا تھا تو اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا اس نے کہا یار یہ سترہ سال کی عمر میں اس نے آدھی دنیا کو کیوں فتح کیا اور میں تینتی سال کا ہو گیا ہوں میں نے خواب دیکھا سینہ وہ ایسا خواب دیکھا ہسٹورین لکھتے ہیں کہ وہ زور سے چیخ ماری اس نے باہر اٹھا اس نے دربار لوگوں کو بلایا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں اپنی سکی ماں سے زنہ کر رہا ہوں خواب میں دیکھا اس نے کہا یہ تو بہت گندہ خواب ہے یہ ہسٹورین لکھتے ہیں سر میں نہیں لکھ رہا ہسٹورین لکھ رہا ہے جی انڈید درست اب ہسٹورین بڑے ایک ہسٹورین ایک جو ان کا فلوسفر تھا وہ خوش ہو گیا اس نے کا زناحہ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ زناحہ کا مطلب ماں کا مطلب یہ کہ دنیا دھرتی دھرتی اور زناحہ کا مطلب یہ کہ آپ اس کو فتح کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ پوری دنیا میں نام رہے گا وہاں سے اس کو ایک موٹیویشن ملی وہاں پہ جو جولیس سیزر تھا پھر اگسٹس سیزر تھا پھر پھر بڑے بڑے بلائیں آئیں اور ان کا ایک رومن سیویلیزیشن تھی میں یہ کہ رہا ہوں کو اس کے اندر جو شروع میں جو اس کے اندر گلت نہیں ہے ہم فیلنگز اب ہمارے ماں باپ اتنے پیسے بھرتے ہیں تو ساری پھینک دیتے ہیں اب ڈاکٹر شاگل نے سبجنٹ موڈ بھی ڈاکٹر شاگل ہی پڑھائیں گے اور شاگل اگر نہیں پڑھائیں گے تو then he will be called as a not a good teacher he might be called as a lazy or inappropriate teacher i'm sorry to say that یہ student کی mentality اور پھر student guilt شروع ہو جاتی ہے اور teacher نے بہت اچھا نہیں پڑھایا تھا اس کی وجہ سے ہم فیل ہو ہے یہ یہ نہیں کیونکہ 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 ہم جو mentality ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے میں صبح سے کہہ رہا ہوں یہ ہمیں جگائے گا کون یہ جو اندر سے جو سپیرچول موٹیویشن ہے یہ جو جذبہ ہے جو حبت ہے میں آپ کا اس حوالے سے شکریہ بھی کہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا ناظرین میں ان سے اگلا سوال یہی محکر نے اور ان کے اوپر جو نیا سوال ہے میرا داغنے جا رہا تھا انہوں نے یہی اس کو مجھے بتا دیا آپ مجھے بتائیں اور ناظرین کو بھی کہ وہ کیا ایز مسلم ہم سارے اللہ تعالی کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا خواستہ اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے یا ہمیں جو ارج ہے یا جو آپ نے فرمایا کہ واقعتاً جو کپیسٹی ہے یا جو گلٹ ہے دیکھیں کہ یہاں کہیں پہ باڈی پہ ہاتھ پہ کچھ چوٹ لگتی ہے تو وہ درد بھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں فیل ہوتا تو اس پین محسوس کرنے کے لیے کیا کون سی ایسی سپیرچول پاور کا انتظار ہو رہا ہے یا سٹوڈنٹس ایس وال سوسائیٹی پیپل ہم دی آر ویٹنگ فور پیلیز اس پہ آپ ہمیں تعلیم دے ساری یہ بہت میں ریلیت بھی سوڈیز 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 دی آر 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 سر دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما ہے کہ اللہ پاک نے جو نماز ہے نا وہ مقرر وقت ادا کرنے کی مطلب جی مقرر وقت تائم لائن ہے جی اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم مقرر وقت پہ نماز فرض ہے تو بات یہ ہے کہ مقرر 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 example i want to learn today two words and the next day i just flee away say no i just run away right i don't want to and i don't want to and after 10 days i should learn something پھر، 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 پھر پھر، قبل، متعاملہ جاتا ہے تو یہ اس اس گیپ کو اس گیپ کو جو میں نا جو سیکالوجزٹ ہیں ایک ورڈ یا کرتے ہیں کمیتیوری ڈیسیمنٹس خامنیٹیوری ڈیسیمنٹس جو کہنا جو ترم، سر جو، جو ترم، جو کمیتیوری ڈیسیمنٹس کی ہے وہ اس میں یہی ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ آپ کا برین کیا آٹومیٹکلی کیا آٹومیٹکلی کن کن چیزوں کو ایکسپٹ کر رہا ہے ہمارے پاس سر لیٹیس ٹیکنالوجی ہے اور لیٹیس ٹیکنالوجی میں ہم این اپروپریٹ کنٹینٹ دینے کے لیے کونسی چیز ہمیں آرج کرتی ہے کہ ہم این اپروپریٹ کنٹینٹ ہم انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور ہمیں کونسی چیز آرج نہیں کرتی کہ کیا ہمیں ایم ایٹی پہ فری آن لائن لیکچرز موجود ہیں اگر میں اس کو دیکھ لوں تو کیا میرا فرق ہوگا اب یہاں پہ ویجن کی کمی ہے کہ جو ہماری جو گرومنگیں وہ کس طرح ہوئی ہے اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح کے ہیں کیا وہاں تو ایڈیوکیشن پہنچی گئی ہے کیا ہمیں جو انا تعلیمات سکھائی گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے جو جو دکھ والی بات ہے سر جو مجھے فیل ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کئی عرصے سے پاکستان بہت ہی چیزوں کا وکٹم رہا ہے سپیشلی آہ مطلب ہی کے نون سٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز کا میں یوز کروں گا I'm not gonna use bad words against them اب نون سٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز میں بہت سارے پاکستان میں دھماکے ہوئے ہیں بہت سارے آہ جو ہے نا ہمارے آہ مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں مطلب پاکستانی بھائی مسلمان تو ہم صاحبی ہیں اب اس میں ڈیفرنٹ فرقوں سے آہ اہلے تشی بھائی بھی تھے اہلے سنت بھائی بھی تھے سارے فکووں والے میں تھے مطلب ہے اس میں وہ میٹر نہیں کرتا اب وہ جو شہید ہوئے ہیں کیا ہم کیا ہمارے اندر کیا کوئی گلٹ فیل ہوا یار مسائے کا بچہ اگر شہید ہو گیا ہے کیا انٹیلیجنس بیورو کی ریسپونسیبیلٹی تھی یا کیا ہماری جو نا پاکستان آرمی کی ریسپونسیبیلٹی تھی یا ایف آئی اے کی ریسپونسیبیلٹی تھی اس کو سارٹ اوٹ کرے پرابلمز کو کیا ہم میں آویرنس نہیں تھی ہم نے یہ ہونے کیوں دیا پہلے یہ ہے کیا اگر وہ بچہ شہید ہو گیا یا ہمارا پاکستان کا فوجی بھائی اگر وہ شہید ہو گیا کیا میں ویسے آنسو بہا سکتا ہوں رو سکتا ہوں میں قربان ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بچے کو اٹھایا اور گلے لگایا تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو کافر کا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت آواز میں کہتا ہے کہتا ہے اب میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں کیسے آپ کے اندر محبت لاسکتا ہوں جب اللہ نے توفیق نہیں دیا آپ کے دل میں محبت اب سر دیکھیں آپ دیکھیں کہ میں اب میرے والد صاحب تھے اللہ ان کو جنت نصیب میرے والد صاحب مجھے جو نا میرے پیٹ بھی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے بیعددی ہو جائے بیٹا تو حافظ قرآن ہے کیا میں نے وہ رسپیکٹ پائی ہے کیا میں نے اپنے بچوں سے پائی ہے میں نے نہیں پائی میرے سٹوڈنٹس سے میں نے رسپیکٹ نہیں پائی بالکل نہیں جو رسپیکٹ نہیں ملی جو رسپیکٹ کا element مجھے چاہیے تھا وہ نہیں ملا سینہ اور پاکستان میں دیکھیں کہ سوسائیٹی میں جو علمی ہے نا awareness کا issue ہے ہمیں awareness اب اگر اب 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 میں اس کی solution کی طرف بات کروں گا کہ ہمیں اسے کیسے کرنا چاہیے ہمیں aware کرنا چاہیے ہمیں seminars attend کروانے چاہیے ہمیں مطلب یہ کہ آپ جیسے عظیم scholars وہ social media پہ آئیں گے اور social media پہ وہ لوگوں کو aware کریں گے کہ لوگوں کے اندر جگہیں گے خودی والا سینہ جو جذبہ ہے خودی کو کر بلند اتنا خودی کیا ہے self اپنے self کو جاغو یار تم کیا ہو who you are یہ جو پاکستان کی ایک ایک انٹ بھی ہے وہ آپ کے وطن کی ہے اسے محبت کرو اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف آواز جو انا فیزیکل ہی نہیں اٹھاؤ اب تم کلم سے لکھو تم ان کو aware کرو تم اپنے دشمن کو جو انا اس سے نہیں مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ گولی کا بدلہ گولی سے ہو اس سے پیار محبت سے پیشہ ہوگا صحیح نا محبت humanity صحیح نا آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں غزوات کم ہو بیش اللہ مجھے معاف کرے کہ ستائیس غزوات لڑی ہوں گی اب میرا اتنے مطلب یہ کہ اگر میرا ناقص علم یہی کہتا ہے تو جتنے غزوات لڑی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کتنے لوگوں کو مارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم ہو بیش جب غزوہ بدر ہوئی غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ جو جنگی کہہ دی تھے ان کو پڑھنے کا کہا دیا قرآن مجید میں پہلا پہلا لفظ گیا تھا اقراء پڑھ 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 اللہ نے کوئی جنگ جہاد کی بات نہیں کی اللہ ایک آدھے 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 اللہ نے اسلام کو آدھے نمبر پہ اگر جو انا صفائی نشف ایمان ہے اس پہ کیا ہے تو آدھے نمبر پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑھ میرے بندے پڑھ جنگلی نہ بن سی صورت یوسف میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ دیہاتی حضرات یہ کہتے ہیں دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کیوں اللہ پاک ان پہ جو انا ان کو کہہ رہا ہے کہ جو دیہاتی ہیں وہ جنگلی ہیں وہ بور ہیں سینا انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ دیماغ کا ہے اب میری سینس کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر ایک طرف یاکود تھا اور ایک طرف سے جو انگارہ تھا انہوں نے یاکود کو اٹھانے کی تو کوشش کی لیکن جبرائیل علیہ السلام نے انگارہ پہ ہاتھ ڈالا ہے لیکن انسان کی سینس کہتی ہے یہ رائد ہے یہ رانگ ہے یہ پڑھنا ہے پاکستان سے محبت بھی کرنی ہے پاکستان کی کچھ کرنا بھی ہے اب دیکھیں پاکستان میں ہم دیکھیں کیا ٹیکنالوجی بنائی ہے پاکستان کے لوگوں نے کیا ہم نے کوئی مرشڈیز بنائی ہے ہم ساری امپورڈ کرتے ہیں جتنا بھی ہمارا ہیومن کیپیٹل ہے جتنے پڑے لکھی حضرات ہیں وہ برین ڈرین ہو جاتے ہیں ہیں سینس اب جو بچہ junção اب shall کچھ famille کچھ ہے کیا ہم کیا ہم 粉ے لیچیس ٹیکنالوجی ہے ہم پھرڈیوس کر سکتے ہیں خود سے بھی ہم کوئی Lectresiper Fighterز کرسکتے ہیں کیا ہم کوئی انڈسٹری لگا سکتے ہیں کیا ہم کوئی artist پھرڈیوس کر سکتے ہیں کیا ہم کوئی Psychologist پھرڈیوس کر سکتے ہیں کیا ہم تو ایسی چیز بنا سکتے ہیں جس میں Humanity welfare ہو جس میں همارے ملک میں economy تشار ہو پاکستان میں جو جو � instaat ہیں جو جیسے عظیم جو سکولرز ہیں وہ آکے سیمینارز میں وہ جو انسٹیٹوشنلائززیشن سے ایکسپلٹ بلائیں گے باہر سے وہ ان کو بتائیں کہ کیار تم کیا تھے وہ بتائیں کہ آپ دیکھیں سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بہت اٹلی کا ایک سکولر تھا ہے بہت بڑے سینا اس کا نام ہے انٹونیو گرامسی انٹونیو گرامسی جب ورڈ وار سیکلڈ ہوئی نا تو انٹونیو گرامسی نے ان کو یہ کہا کہ ہے یہ کے بات年 ہر تخدرز ہیں سر میں ان کی بات رومنز عز LOVE محلوی شنسللائزیشن آپ یہ بتاؤ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پالوئر تھے تم غزوہ عبدر میں جیٹکے ہیں تھے تم غزوہ خندق تم غزوہ خندق کے جیتے ہوئے وہ ہو تم ان کے اندر جذبہ لے ہو تم لوگوں نے اندلس تم لوگوں نے سپین تم لوگوں نے دنیا میں پوری اپنی یہ دیکھیں یہ ابن سینہ ہے اس کے علاوہ البحرونی ہے ابن خندون ہے سینہ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہے ملی پلنٹی آف جی جی سکولرز سکولرز ہیں اب انہوں نے کیا کیا اور تم کیا کر رہے ہو یار تم اپنے آویرنس کرو تم اپنے خواب سے جاگو تمہیں کونی بچانے آئے گا اگر تم اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں اللہ پاک نے کہا ہے انسان نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا ہی ملے گا تم کوشش کر رہے ہو صرف اور صرف بیٹھے رہنے کی غیبت کرنے کی جھوٹ بولنے کی بلیم گیم کرنے کی وہ گندہ ہے وہ گندہ ہے میں گندہ ہوں تم گندہ ہوں سارے گندہ ہیں یہ اگر کروگے تو اللہ کبھی نہیں اللہ کبھی نہیں چینج کرے گا اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا نہیں بدلوں گا جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے بہت زبردست یہ بہت ہی comprehensive اور اس کو بہت ہی زیادہ elaborate آپ نے میرے چھوٹے سے سوال کا کیا تمام تر لوگوں کے لیے میں یہاں پر جو پرابلی میرا سیکنڈ لاس یا لاس سوال ہی ہوگا کہ ناظرین کو آپ یہ بلکہ guide کریں میں آپ کا time یہاں پر لینا چاہوں گا دوستو اور ناظرین دیکھیں کہ یہ جی آری کے بھی ایک بہت بڑے expert ہیں ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ ظاہر ہے کہ یہ top full کے تو ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں سے ان کا time یہ لیں گے اور سوال میں ان کے پر یہ داغنے جا رہا ہوں کہ آپ please guide کر دیں وہ تمام تر students ٹھیک ہے جو کہ جی آری کو ایک بہت ہی پہاڑ ہے یا whatever تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لیے کیا پائلٹ یا جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پر انہوں نے موق کہا جائے تو آپ بیسک سے بتا دیں اور guide کر دیں کہ سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ جی آری کی طرح ہے کہ کیا ہے اور کیوں لوگ کو اور کس لیے requirement ہے پلیز اس کو ذرا سب سے پہلے تو آپ کو گریڈویٹ رکارد اگزامنیشن یہ بسکلی آپ کی سکسٹین یا ایڈوکیشن کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر آپ او ای لیول کیا ہوا ہے اگر آپ اس کے بعد جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سو ٹی ریکوائر ہوتا ہے اور یہ بسکلی یہ ایک مطح ہے کہ یہ صرف امریکہ امریکہ کیلئے ہے یہ ایک اگزام لیا جاتا ہے نہیں ہے آپ وہ گریہ ہے کہ آپ گریہ میں دو پارس ہیں ڈانیڈا مارک کی انگلیش ہے اور ڈانیڈا مارک کی متمیتیک ہے آپ جو جو انگلیش ہے وہ آپ سے بیسکلی graduate level کی پوچھی جائے گی مطلب یہ کہ جتنا آپ نے university level میں پڑھی ہے اور لیکن جو mathematics ہے وہ آپ کو OA level سے زیادہ نہیں پوچھی جائے گی لیکن that involves lots of analytical skills اب اس کے ساتھ ساتھ اب اس GRE میں ایک اور portion ہے third portion math ہے اور ایک انگلیش ہے اور ایک ہے analytical writing جو آپ نے write کرنا ہے تو وہ اس کے جو scaling ہے اس کی scaling کی 130 سکور سے 170 سکور اور 130 to 130 سکور perfect سکور 170 اور minimum سکور 130 ہے اور جو جو اس کا writing کا سکور ہے 0 سے 6 تک ہے اور اگر آپ نے بالکل cheat کیا یا آپ نے غلط لکھا ہے تو آپ کو 0 سکور ملے گا اور اگر آپ نے perfect اور expert اگر user ہے تو آپ کو 6 سکور ملے گا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ you can earn scholarship easily all over the world تو کتنے کتنے ڈالرز جو ہیں وہ تک کی scholarship مل سکتی ہے اور یہ masters کے لیے بھی ہے یا اور کیا اس میں please یہ guide کر دیں you know ph degree ہے سر دیکھیں جو آپ کی masters کی ہے یورپ میں تو بلکل free ہے education ساری اب میں مطلب جی کہ میں ترکی سے fully funded میں نے scholarship لی تو approximately ایک کروڑ روپے کا مجھے scholarship ملا تھا چار سال کے لیے wonderful مجھے مجھے ticket ہر چیز free تھی صحیح ہے اس طرح میں میں نے جو جی آری دیا تھا تو میری میری دو تین university سے ہے میری education وہاں کی ترکی کی جو top ten universities ہیں وہاں سے میں نے لیا میں نے جو medal لیا ہے وہ excellency طیب اردوان سے لیا ہے سر جو overall جو scholarship ہے وہ country to country minimum جو آپ کو master scholarship ملتی ہے وہ 1000 US ڈالر تک ملتی ہے یا 1400 euro تک ملتی ہے یورپ میں ڈی ایج ڈی کے لیے وہ زیادہ 2000 تک بھی جاتی ہے 2500 تک بھی جاتی ہے they will bear all your expenses including insurance including your commute where you travel اور اور your books it's all free سوال جی کہ how to pursue this scholarship and how to learn that material جی سوال جی کہ یہاں پہ unfortunately ہمارے جو expert پاکستان میں سر سر 2-3 novels of classic literature کیونکہ اس میں جو انگلی ساتھی ہے وہ بہت ہی advanced level کی ہوتی ہے اس میں اسپیش کلاسک لیٹریچر ہوتا ہے for example there are extremely difficult vocabulary words but they are asking the vocabulary words especially in context آپ تو بہتر جانتے ہوں گے کہ context wise آپ for example اگر آپ use کر رہے ہیں sold word s-o-r-b-i-d sold means filthy but آپ کس context میں use کر رہے ہیں apathetic use word that is lazy why you are using apathetic logic lazy sluggish careless use کر رہے تو وہ اس کا exam ہے اور جو میت کھے آپ میت کی بیسک بک لے لیں تو وہاں سے آپ اس کی جو فور بک ہیں d1 d2 d3 d4 اس میں اگر آپ اس کو بیسک طریقے سے تھاروں نہیں پڑے اور probably 3 4 months 3 4 جو ہے جو کہ اس کا میٹ ایک ٹھیک طرح سے اس کا گریسپ ہے اور ساتھ میں اس کا جو انگلیش کا لیول ہے وہ بھی اس کی اچھی ہے تو وہ پھر کر سکتا ہے اس کو بہ آسانی میں بوس میں سوری میں آپ یہ چیز کرتا ہے پھر جی پیس پیس جی ای ای پیس 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 آپ تعلیم دیدیں تعلیم دیدیں ہم یہ ناظرین کو ہمارے پاس آٹھ منٹ ہے جی جی آپ کی جو پیس ڈگری میں آپ نے کتنے گریڈ ہیں آپ موٹیویشن لیٹر میں آپ ان کو بتائیں گے اگر آپ 2 CGP still you can earn this scholarship 2 GPE کے ساتھ بھی but you have to give them proof that why you got that pathetic score how you got that score اور آپ اس کو ریزن بتائیں گے امریکنز اور بریٹیش کو اس لئے سوچتا ہوں بیقوز وہ ورکت ویری ہر سی اور اس میں اس پیشلی انہوں نے بہت زیدہ محفت کیے میری جو سوچ رہے جن اگر آپ میں ایسے بھی بچے دیکھیں جن کے جن کا جی آری میں پور سکور تھا جن کا آئی ٹا فل میں آئی بینڈ تھا انہوں نے سکولرشپ لی اور میں ایسے بھی سکور دیکھ ہیں جن کا آئی ٹا سکور تھا جی آری میں پرفیکٹ سکور تھا وہ آورڈ میں ریجیکٹ ہوا ہے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈاکٹر شاگل فور اگر میں برا سکور لیا ایک ایک میرے فادر کی ڈیتھ ہوگی تو ایک کوئی ریزن دکھ گا آئی کونٹ پرفار بیل ہی پر بیل ہی سیشن رہا ہے اور یہ ختم کرنے کا تو دل نہیں چاہ رہا امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو جب دیکھیں گے تو پھر سنیں گے تو یہی آپ کبھی اور کومنٹس باکس میں بتائیے گا میں آخری سوال اور آخری محلہ جو ہے ہم اس پہ بڑھ رہے ہیں آپ جو تمام تر ینگ یا اس کے بغیر بھی تمام تر جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان اسپیشلی جی کے ینگ شرس کے لیے دیکھیں کہ what is the step ahead کیا اس کو نٹ شیل میں آپ بتائیں کہ کیا سوڈنٹس کے لیے ایک میسج کیا ہے دونوں تینوں چیزوں کے حساب سے اکیڈیمیا یا نون اکیڈیمیا آپ کیا پلیز میسج کیا دیں سر نمبر ون کے بلیم گیم کرنا چھوڑ دیں کہ فلان ہے میرا ٹائم ویسٹ کیا فلان چیز نے مجھے یہاں سے بطل لگی کہ I got bad experience bad experience سب کا ہوتا ہے I got poor situation یہ بھی بلیم گیم ہے میں ٹارٹو کے سکول سے پڑھا ہوں وہ سپڑھا ہے ایچیسن سپڑھا ہے وہ لنگ سے پڑھا ہے that's why he got good score that's why he could communicate better than me یہ بلیم گیم ہے کہ آپ بن سکتے ہیں ان جیسے اپنے آپ کو improve کرنا ہے اور بلیم گیم کرنا چھوڑ دی نہیں اپنے آپ کو improve کرنا ہے اور اس کے ساتھ consistency ڈالنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جب اللہ نے وقت مقرر چیز کا تو اللہ نے کوئی special اللہ نے ایک task بنائے آپ زنگی لکھئے آپ موت لکھئے آپ time لکھائے یہاں یہاں پہ اتنے عرصہ جینا ہے آپ نے اتنا عرصہ کھانا ہے اب اپنی planning بنائے میں اتنا عرصہ دو سال میں نے بہت مہیند کرنی ہے اگلے سال میں اپنی community کو well care کی improvement کرنی اگلے سال میں اتنی awareness دینی ہے لوگوں کے اندر میں سو بندوں کو awareness دے سکتا بری 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 باتیں لکھتے ہیں ہمارے country کے اگر ایک shame feel guilt ہونا چاہیے یار you are leaving country اگر آپ پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں برا بارے بات یہ کہ اپنے آپ کو improve کریں اگر آپ اپنے آپ کو improve نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو سیچویشن ہے میں جنگ سکر ہی کہوں گا سب سے بیس چیزیں سیکھیں پاکستان سے باہر country اگر آپ opportunity جائیں پہلے تو یہ کہ آپ اٹیمٹ جتے css کی pms کی ویڈو کری اور اگر آپ وہاں پہ نہیں آسکتے تو تیچنگ کو کریں اگر ان تیچنگ آپ کاسے رہیں اگر آپ محنت کریں فورمز کے لیے جی آئیس دیں موٹیویشن لیٹر بنائیں اپنے اچھے جو نا ان کو فورم جائیں وہاں سے ریمیٹنس پیسے کما کے اپنے بھائیوں کی بھائیوں کی آپ جو نا پاکستان کو آپ ریمیٹنس دیں اور یہاں پہ جو رائیٹ جو رائیٹ رائیٹ کے لوگ ہیں جو حق کیلئے لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دیں سینا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب جی کہ اب ایک وہ ہے حانہ ارنٹ لوگوں کو لے جو آپ کے ملکی بیٹرمنٹ کیلئے کام کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک human capital ہیں پاکستان کا اگر آپ brain drain ہو رہے ہیں تو you should come back آپ وہاں پہ پیسے دیں آپ یہاں پہ اپنی remittance جو آپ نے کمائے اپنے وطن عزیز میں ڈالیں سینا تاکہ اس کی فلاہ و بابوت میں لوگوں کی ترقی کے لیے جو بچے جو لوگ جن کو facilities جن کو وہ نہیں جا سکتا میرے ڈی جی خان میں ایسے لوگ ہیں جو اتنے ہیرے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں zero ہوں ڈاک شاگل وہاں میں اتنے ہیرے لوگ ہیں تو بچے جو پڑھ نہیں سکتے اور جو جو آخری میں بات کہوں گا کہ خدا کیلئے خدا کیلئے extremism چھوڑ دیں پہلے مطلب یہ کہ جو آپ کے اندر جو extreme elements ہیں نا وہ چھوڑ دیں تھوڑے سے تحمل کے ساتھ عاملے کوئی اگر بات کر رہے تو آپ اس کو صحیح سی بتائیں بہت بہت شکریہ آسد آپ جو ہیں ایک gem ہیں اور more than a gem اور جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے ہمیں علم دیا اور اس ساری ملاقات کا purpose یہی تھا کہ جو ہمارے viewers ہیں تمام طرح دنیا میں یہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ تو اس سے learn کریں گے اور ان کے لیے یہ بہت ہی useful ہوگی یہ آج کی siting اور بہت دعا ہے جی آپ کے لیے اور تینکیو ناظرین کی طرف سے بھی اور میری طرف سے تو بہت ہی کہ آپ نے یہ جو ہے نا time نکالا اپنے اس خاص بہت ہی تف آپ کا schedule ہے تو all the best اور good health ناظرین تینکیو سو مچ میں یہ بس program ختم کروں گا don't forget to like and subscribe ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں اور اسی طرح بہت بڑی شخصیت سے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروائی جائے گی خیال لکھئے گا